بولیں گے کہ آپ اور یہ بڑا آپ کو میرا اٹھ پٹا سوال لگے گا لیکن یہ میں دل سے بول رہا ہوں اور سچ بات بول رہا ہوں اگر آپ میرے سامنے آسف علی زرداری شہباز شریف نواز شریف عمران خان یہ چاروں کو رکھیں گے اور بولیں گے کہ آپ ایسا ان انڈینامی آفسر آپ کس پہ بھروسہ کرتے ہیں تو میں چاروں کو الگ رکھ کے میں بولوں گا میں جنرل باجوہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور اس کا ریزن ہے میں قارن بتاتا ہوں آپ کو بھارت سے دشمانی کرنا یا بھارت سے دشمانی رکھنا بھارت سے لڑنا وہ جنرل باجوہ کا فیرز ہے تو اگر جنرل باجوہ بھارت کے خلاف کچھ بول رہے ہیں that's okay that's his job یہ امن کا فاکتہ اڑانے کے لیے انہوں نے وردی نہیں پہنی ہے انہوں نے جنرل باجوہ کے لیے وردی پہنی ہے اپنے مولکہ دفاع کرنے کے لیے وردی پہنی ہے تو وہ تو ان کا کام ہے نا تو ویشوڑا ہے کہ وہ ایک باد پرسن بکاوز اس جوڑا ہے وہ اپنے لیے اچھے ہیں ہم اپنے لیے اچھے ہیں پر جیسا میں نے پہلے بھی کشو میں بولا وہ بندہ دوگلانی ہے دشمانی ہے تو ہے دوستی ہے دیکھیں ہی سی وری کلیر اب یہ نومبر میں چلے جائیں گے نومبر میں رٹائر ہو رہے ہیں اور ہی اس میرے بھی کلیر مجھے ایکسٹینشن نہیں چھی ہے تو موپر بھی کرو کہ میں نے منع ہی کرنا ہے تو ابھی سمجھ لو میں کوئی اور آرمی چیف آجائے گا اب جو بھی آجائے آرمی چیف but the fact of the matter is that we cannot engage with General Bajwa directly ہم جنرل Bajwa کے ساتھ directly engage نہیں کر ستے کیونکہ as a democracy we would like to engage with the democratic leaders of Pakistan اور میری نظر میں میری نظر میں پاکستان میں اگر کوئی ایک بندہ ہے جس کی credibility ہے وہ جنرل Bajwa ہے باقی یہ دیکھیں آج حواز شریف ہے کل کوئی اور آجائے گا پرسوں تیسرا آجائے گا ٹھیک ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستانی آرمی نے غلط کام نہیں کرے پاکستانی آرمی نے کئی غلط کام بھی کرے ہیں پاکستانی آرمی نے پاکستانی آرمی نے مارشل لو بھی لگا ہے سب کچھ میں جنرل Bajwa کی بات کر رہا ہوں میں پاکستانی پاچ کی بات نہیں کر رہا اکثر پاکستانی یہ ہم سے کہتے ہیں کہ جو آپ کے ڈاکٹر جیشنکر ہیں کمال کا پورن اپیز منسٹر ہے بھارت کی کمال کی ڈیپلومیسی ہے یہ پاکستان آرمی نے کہتے ہیں کہ رشیہ سے تیل بھی خرید رہا ہے ایس فورندر بھی خرید رہا ہے ایمریکہ کا بھی سٹڈی جگہ لائے گی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نریندر موضی جی ڈاکٹر جیشنکر صاحب یہ لوگ بڑے کمپیٹنٹ ہیں they are very کمپیٹنٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے پر بات کمپیٹنس ہی نہیں ہے اور میں بات تھوڑی سی ایموشنل کروں گا اور یہ پریکٹیکل بھی ہے ایموشنل بات بھی ہے آلیا جی اور یہ پریکٹیکل بات بھی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بات ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر جیشنکر کے سامنے ہیں شاہ محمود قریشی اتنے ٹھیکی کے لگتے ہیں یہ ایموشنل بات ہے یہ جذباتی بات ہے لیکن یہ سچ ہے ان کو اپنے ملک سے شاہ محمود قریشی کو اپنے ملک سے محبت نہیں ہے ان کو اپنے ملک سے محبت نہیں ہے یہ تو حداری کے سامنے باتتا ہمارا کام ہے آپ نے بھی شروع کر دیا میں آپ کو بتاتا ہوں بات یہ ہے اگر عمران خان یہ بولے کہ ایٹم بم گر جائے پاکستان پر لیکن یہ سرکار نہیں رہنی چاہی ہے ٹھیک ہے ایک بندے کی بے روزگاری پورے ملک میں آگ لگا دی ہے ایک بندے کی بے روزگاری اور پورے چھوٹےendra پ adults ملک موسیقی